ناظرین بھکر نیٹرک نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی کہ آپ کے لیے کچھ بہت خاص لائے اسی طرح آج ایک ایسی شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں جن کے چاہنے والے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں موجود ہیں شورت کی بلندیوں کو ایک چھوٹی عمر میں آپ نے چھوا ہے آپ کے چاہنے والوں کو ہمیشہ سے یہ اشتیاک رہا کہ ان کی پرسنل لائف کے بارے میں جان سکیں اپنی زندگی کا پہلا میڈیا انٹرویو دینے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈانسنگ کی دنیا کا سب سے بڑا نام مہک ملک آئین سے بات کرتے ہیں میڈم بھکر نیٹرک آپ کا بہت مشکور ہے آپ نے انٹرویو کے لیے ہمیں ٹائم دیا جی جی الحمدللہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ میں نے فرس ٹائم جو ہے نا بھکر نیٹرک کو انٹرویو دے رہی ہوں پہلے کافی سارے چینل والوں نے میرے ساتھ کنٹیکٹ کیے لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے نہیں دے پائی انٹرویو تو یہاں پھر میں نے سپیشلی ٹائم نکالا بھکر نیٹرک کے لیے کیونکہ یہاں بھکر کے لوگوں کے ساتھ تھل کے لوگوں کے ساتھ تو میرا سپیشلی سویشلی پیار ہے کیونکہ یہی سے میں نے سٹارٹ کیا تھا اور ان لوگوں نے مجھے بہت محبت دی بہت چاہت دی ان لوگوں نے میری پہچان کروائی کہ محکملی کون ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کروڑوں دلوں پہ راج کرنا کیا راز ہے اس بات یہ تو دیکھیں جی ان کی آڈینس کی محبت ہے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے جو فینز ہوتے ہیں وہ ہی آپ کا سرمایہ ہے تو لوگ ہی جو ہے نا آپ کو ایک ایکٹر بناتے ہیں لوگ ہی آپ کو جو ہے نا آسمان کی بلندیوں پر لے کر جاتے ہیں لوگ ہی دلوں پہ راج کرواتے ہیں تو یہ سارا آڈینس کا ہے وہ مجھ سے اتنے محبت کرتی ہیں میرا بات اتنا سا ہے میں نے تھوڑی سی محنت کی ہے دل لگا کر محنت کی ہے اور لوگوں نے جو ہے نا مجھے پرموٹ کیا ہے انہوں نے مجھے محبت دی ہے اور اس کی میں بے حد مشکور ہوں جتنے بھی آڈینس ہیں جتنے میرے ویورز ہیں میرے فینز ہیں سب کی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں میں کیسا احساس ہوتا ہے آپ کے چانے والے کروڑوں کی تعداد میں ہوں پھر آپ کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا ایک سیلاب عمرڈ آئے آپ جہاں جاتے ہیں آپ کے چانے والے پہنچ جاتے ہیں کیسا احساس ہوتا ہے بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے میرے لیے سب سے بڑی فخر کی بات یہ ہے آج جتنی اللہ نے مجھے عزت دی ہے یہ اللہ کی کرم نوازی ہے تو جتنی مجھے محبت لوگ کرتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آج سے پہلے آپ دیکھیں کہ فلم ڈسٹری میں چلے جائیں کہیں بھی یہ ایک رو تھا کہ لڑکی بھی ہٹ ہوتی تھی لڑکا بھی ہٹ ہوتا تھا ہیرو ہیروائن دونوں کام کرتے تھے فیموس ہوتے آئے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اچھے لگ کی بات ہے لیکن بڑی بات نہیں ہے لڑکی بھی فیموس ہوتی ہے ہیروائن ہیرو دونوں میں سے کوئی فیموس ہوتے ہیں لیکن پہلی دفعہ ہماری کمیونٹی میں سے یا ہمارے ٹرانس جنڈر کے لوگوں میں سے کسی کو اتنی عزت اور رسپیکٹ ملی ہے اور لوگوں نے اتنی محبت دی ہے تو یہ دبل اس کی خوشی ہو جاتی ہے بہت اچھا لگتا ہے آپ کی فیلڈ کی آپ کی جو ساتھی ادا کرائے ہیں ڈانسرز ہیں ان سب کی یہ خواہش ہے کہ وہ آپ جیسا بن پائیں آپ کے پاس ایسا کون سا گھر ہے جس نے آپ کو شورت کی بلندیوں پر پہنچا دیا فرسٹ آف آل تو سارے مجھ سے بیٹر ہیں اچھی ہیں بہت پیاری ہیں بہت بہت خوبصورت ہیں اچھی ہیں ساری مجھ سے دوسرا میرے پاس تو ہائے گر ہے اللہ کی رحمت میرے ساتھ اللہ کی رحمت ہے میں کچھ نہیں ہوں دیکھیں عمر آپ بھی جانتے ہیں بلکہ سب ہی جانتے ہیں کہ اللہ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں کرتے تو وہ محنت سے اچھے سے کام کرے وہ بھی انشاءاللہ آگے آئیں گے اور بہت آگے جائیں گے اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں دلوں پہ کروڑوں دلوں پہ تو ریکارڈ بنتے ہیں ٹوٹنے کے لیے تو یہ نہیں ہے کہ یہیں پہ یہ ختم ہو جائے گا وہ بھی محنت کرے وہ مجھ سے بھی آگے آ جائیں گے انشاءاللہ محک آپ نے اپنی عداؤں سے کروڑوں دلوں پہ راج کیا فین بنایا بہت سے لوگوں کو آپ کی عداؤں میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ دیکھنے والے آپ کے دیوانے ہو جاتے ہیں مخلص فن میں اپنی کام کے ساتھ مخلص ہوں تو محنت سے کام کرتی اپنے کام کے ساتھ بلکل سنچئر ہوں مخلص ہوں تو اسی لیے اور آڈینس کی محبت ہے آپ کو بتا چکی ہوں میک شو بیز میں آپ کی آئیڈیل کون ہے شو بیز میں ساری ساری آئیڈیل ہیں میری نہیں کسی ایک کو جسے آپ فالو کرتی ہو جس کے ڈانس کو آپ فالو کرتی ہو ڈانس میں نہیں نہیں ڈانس میں میں کس کو کوپی کرنا میرے ایک اپنا سٹائل ہے سب کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے اور یہ میرا اپنا سٹائل ہے اپنے سٹائل سے کام کرتی ہوں میں روشنی کی دنیا میں رہنا لوگوں میں رہنا بہت مصروف رہنا ٹورز پہ پاکستان میں بھی اور تو آپ کی ذاتی زندگی کس حد تک متاثر ہوتی ہے ہاں فرق تو پڑتا ہے بہت سارا فرق پڑتا ہے مطلب کہ جب اتنی مصروف یاد ہو ایک تو ہماری زندگی میں مجھے کسی نے پھوچھا کہ آپ کہاں رہتی ہیں تو میں نے کہا روڑوں پہ رہتی ہوں مجھے کہ یہ گونسی بات ہے میں نے کہا زاہری بات ہے رات کو فنکشن کرتی ہوں دن سارا سفر کرتی ہوں ٹریول کرتی ہوں تو روڑ پہ رہتی ہوں تو کافی فرق پڑتا ہے لیکن پروپر اپنی فیملی کو ٹائم دیتی ہوں اپنی خواہشات جو ہے وہ تو نہیں پوری ہو پاتی ایمن کے پچھلے دنوں میں جیسے سنو فال ہو رہی تھی مری میں ادھر ادھر تو بہت دل تھا جانے کو لیکن مصروفیات کی وجہ سے نہیں جا پائی تو ہر کسی کی خوشی ہوتی ہے کہ مجھے اپنی شادی میں بلانے کی اور پھر میں وہاں نہ جاؤں ان کی خوشی میں شریک نہ ہو پاؤں تو مجھے دکھ لگے گا اس لیے پھر جو ہے میں اپنی خوشی اپنی خواہش کو ایکسائٹ پہ کر کے تو اپنے کام پہ اور اپنے لوگوں کے لیے اور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کو زیادہ ٹائم دیتی ہیں میں ایک دیکھا یہ گیا کہ آپ نے اپنی جو بھی پرفارمنس دی اس میں آپ نے ہر طرح کا ڈانس کیا جو ڈانس جہاں پہ ریکوارمنٹ تھی آپ نے اسے پورا کیا آپ کے ڈانس میں موڈلنگ کا ٹچ بھی نظر آیا کیا آپ نے کبھی اس کی کہیں سے پریکٹس کی یا آپ کی اپنی ہی اداوں کا کمال ہے نہیں جی عمر میں نے آج تا کوئی پریکٹس نہیں کی اور اندر سے ہر طرح کا یہ ایکشن کرتی ہوں اور یہ بھی آپ کو خاص بات بتا دوں کہ ایک سانگ ہے انہیں فنکشن پہ گئے اتنے لوگ ہوتے ہزاروں کو مجمع ہوتا کوئی بھی آ جاتا ہے یہ سانگ لگا دیں جی امیجن کریں آپ کہ وہ میں نے سانگ سنا بھی نہیں ہوتا اور قدرتی ایسے جو ہے نہ بتا نہیں کیا اندر سے فیلنگ آتی ہے کہ مجھے پتا چل جاتا ہے آگے یہ سازہ ہے یہ دھنہ ہے اور بول پہ اس طرح کی ایکسپریشن دینے ہیں میں نے وہ اندر سے خود ہی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے بتانی چلتے کیسے ہو جاتا ہے محک مسکراتا چہرہ رکھنا اور دیکھا یہ گیا کہ آپ نے اپنے ہر ڈانس میں مسکراتا چہرہ رکھا آپ کی پہچان بن چکا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے ویسے ہر ڈانس پہ ہر سٹیپ پہ ایک مسکراتا کھلتا ہوا چہرہ رکھنا مشکل تو نہیں ہے ہر انسان کی ایک نیچر ہوتی ہے تو میری نیچر ہے کہ ہر ٹائم مسکراتے رہنا شرارتے کرنا گھر میں بھی ایسے ہی کبھی اس کو چھیڑ کبھی اس کو ایسی ہنستے مسکراتے رہنا اور کافی سارے میرے فینس ہوں ہیں میرے ویورز جو ہیں مجھے لوگ ملتے ہیں سیلفی بنواتے ہیں کہتے ہیں میڈم جی سمائل پلیز تو ان کو بھی اچھی لگتی ہے کچھ یہ بھی ریزن ہے کہ میں ہر ٹائم ہنستی رہتی کچھ میری اپنی نیچر بھی ہے اور لوگوں کی محبت بھی ہے مہک یقیناً بہت سے لوگ دنیا میں آپ کو ایک بہت بڑا سٹار مانتے ہیں مہک ملک کو یہ حساس کب ہوا کہ ایک بہت بڑی سٹار بن چکی ہے نہیں جی مجھے یہ حساس کبھی بھی نہیں ہوا سٹار کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا سٹار سٹار ہی ہوتے ہیں تو یہ لوگوں کی محبت ہوتے ہیں جو کسی کو سٹار کو بڑا بناتے ہیں چھوٹا بناتے ہیں لیکن میں خود کو نورمل سمجھتی ہوں آج بھی ہمیشہ مسکراتا چہرہ رکھنے والی اور لوگوں کے چہروں پر مسکرات بکھیرنے والی مہک ملک خود سب سے زیادہ افسردہ کب ہوئی یہ تو بہت آپ نے دیپلی سوال پوچھ لیا بہت مشکل کوئیسٹن ہے ہاں ہوئی تھی ہوتی ہوں اس لیے اس ٹائم ہوتی ہوں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا ہو اور لوگ بھی آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کیا ہو پھر آپ کو اپنی پہچان کروانی پڑے وہاں پہ بہت اکلیف ہوتی ہے مہک آپ نے دانس کی دنیا میں وہ شورت پائی جو یقیناً بہت کم ڈانسر کے نصیب میں آئی کیا کبھی مووی میں کام کرنے کا موقع ملا تو کریں گی دیکھیں آج کل میری اتنی مصروفیات ہے فنکشنز میں انجم شہزادہ بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں پرڈیوسر ہیں بہت بڑے ہیں انہوں نے مجھے یہ اوفر کروائی تھی کہ آپ میری فلم میں کام کریں جس میں ہیرو جو ہیں ممورانہ ہوں گے اور اس کے والد جو ہیں فلم میں ممورانہ کے شفقت چیما ہوں گے آپ میں ان پی آپ کو ہم لیتے ہیں پھر انہوں نے مجھے ٹائم بہت لمبا بتایا کہ چھ سات ماہ میں بنے گی تو پھر ظاہری بات آپ کو بتایا میں نے فنکشنز کرنے ہوتے ہیں تو اتنی لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے اگر میں ان کی خوشیوں میں نہ جاتی تو اس لئے میں نے فلم کو چھوڑ دیا محک شی میل ہونے کے ناتے یقیناً آپ جانتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ تلخ حقیقتیں موجود ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے شی میل کو سوسائٹی میں سروائی کرنا ہاں جی جی مشکل بھی ہے آسان بھی ہے اس میں دونوں ہی آپ کہہ سکتے ہیں مشکل کچھ ایسے ہے کہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں کسی کو حقیر جانتے ہیں اللہ کے بنائے ہر انسان خوبصورت ہے ہر انسان خوبصورت ہے میں کسی کی نفی نہیں کروں گی تو اس کے ساتھ ساتھ میری دعا ہے اللہ دل بھی بہت سارا ان کو بڑا دے دے اور آسان ایسے ہیں اور یہ مشکلات کو اس لئے بھول جاتی ہوں کہ اتنے لاکھوں کے حساب سے جو محبت کرتے ہیں بیس میں ایک دو اگر نفرت بھی کرتے ہیں تو وہ برداش ہو جاتا ہے محبت کرنے والوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ہمیشہ سے ہی نفی نہیں کی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ایکٹرس لڑکی ہے یہ ایکٹرس لڑکا ہے انہوں نے یہ دیکھا کہ انسان ہے اور اچھی محنت کر رہا ہے اور وہ مجھے آگے لے کر آئے ہیں انہوں نے ایک انسانیت کے حوالے سے وہ مجھے جانتے ہیں مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میری محنت کو انہوں نے سر آہا ہے محک آپ کے ڈانس کے دیوانے بہت ہیں آپ کے اداوں کے لاکھوں دیوانے ہیں آپ کی مسکرہت کے بہت لوگ شہدائی ہیں اور بہت سے لوگ آپ کے لباس کے بھی دیوانے ہیں تو آپ کے کیا کوئی خاص ڈیزائنر آپ نے رکھے ہوئے ہیں یا آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے جی خاص ڈیزائنر ہیں لیکن چوائس میری اپنی ہوتی ہے چوائس میں کرتی ہوں اور ان کو پکچرز بھیج دیتی ہوں کہ یہ میرے ڈریس بنوانا ہے لاہور میں فیصلہ باد میں اور کوٹ ادو مختلف جگہوں پہ ملتان ہر جگہ پہ مطلب کے آرڈر دیئے ہوئی ہوتے ہیں ڈیزائنر ہیں میرے خاص خاص جو ہیں مہک آپ کا ڈانس بہت پسند کیا جاتا ہے پریکٹس کتنی کرتی ہیں اس کے لئے پریکٹس کا ٹائم ملے تو پھر نہ رات کو میں فنکشن کر رہی ہوں اپٹ آباد میں پنجاب جہاں سے شروع ہو رہا ہے اور صبح آ کے میں نے سندھ فنکشن کر رہا ہے تو پریکٹس کہاں ہوتی ہے ٹریول ہو لائف میں پھر پریکٹس کہاں سے سارے پاکستان میں تو الحمدللہ جاتی ہوں باہر سے مجھے آفر جاتی ہیں بہت ساری یوکے سے کینیڈا سے اور میرے ریفرنس کے لوگ ہیں بھی ان کے ساتھ میں کنٹیکٹ میں ہوں بھی ہوں لیکن میری امی نہیں جانے دیتی مجھے وہ کہتی ہیں کہ باہر نہیں جانا میں بڑی زد کرتی ہوں اور منابی لوں گی ابھی تک تو وہ نہیں مانی مہک کروڑوں لوگ آپ کے دیوان ہیں دل میں بھی کوئی رہتا ہے کسی سے محبت کرتی ہیں آپ کروڑوں لوگ مجھے محبت کرتے ہیں اور میں ان کروڑوں لوگوں کو محبت کرتی وہ میرے دل میں بستے ہیں مہک آپ کو زندگی میں وہ سب کچھ ملا جس کی خواہش ہر کوئی کرتا ہے ماشاء اللہ سے آپ کو سب کچھ ملا دولت شہرت عزت کیا مہک ملکی اب بھی کوئی ایسی خواہش باقی ہے جو پوری ہونا باقی ہو اللہ کا کرم ہے الحمدللہ اللہ نے میری ساری خواہش پوری کی لیکن ایک خواہش ہے کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں بس انسان کچھ بھی بن جائے جتنا بھی بڑا بن جائے جیسا بھی بن جائے تو وہاں پہ میری حاضری ہو جائے اس سے بڑی میرے لئے کوئی بات نہیں ہوگی مہک آپ کے ہر گیت کو بے پناہ پذیرائی ملی لوگ پسند کرتے ہیں آپ جس بھی گیت پہ پرفارم کرتے ہیں اسے پسند کیا جاتے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ گیت کون سا ہے جس پہ آپ کو پرفارم کرنا پسند ہو بہت سارے سانگ ہیں پہلے تو مجھے میڈم کے سانگ پرسنلی جو ہے نا مجھے میڈم کے بہت سارے سانگ پسند ہیں تو پھر میں سرائکی کرنے لگ گئی تو اس کا ٹرینڈ آ گیا اور بہت سارے سانگ ہیں میں کیوں نہ نازو خام اللہ سونا جو بڑھایا ہے اور دورو دورو سانتر ساندے ہو ساب اللہ یتنی آمدے ہو کافی سارے سانگ ہیں مطلب کہ مجھے پرسنلی بھی طور پر بہت پسند ہے وہ اچھے ہیں ان کے شاعری بہت اچھی ہے خاص طور پر جو سرائکی سانگ ہیں ان کی شاعری بہت میٹھی اور بہت پیاری ہے جیسے یہ سرائکی زبان میٹھی ہے ویسے ان کے سانگ اور شاعری بھی اچھی ہوتی ہے میک ملی کو کھانے میں کیا پسند ہے کھانے میں سب کچھ پسند ہے دال سبزی گوش سب کچھ کھا لیتی ہوں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ساری الحمدللہ سپیشلی جو ہے نا مجھے ویجیٹیبل پسند ہے میک شی میل کمیونیٹی کا سب سے بڑا نام اس وقت آپ کا ہے تو آپ نے اپنی کمیونیٹی کے لیے کچھ ورک کیا یا کوئی اقدامات فیوچر میں کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں آپ جو کچھ کر رہی ہیں اپنی کمیونیٹی کے لیے تو کر رہی ہوں یہ سارا ورک اور آپ دیکھتے ہیں پہلے بھی آپ نے فنکشنز دیکھے ہوں گے اور اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اچھے سے پنڈال بنوانا اپنی رکوائرمنٹ ساری پوری کروانا اور کوئی مطلب کہ ایسا کوئی لوز کوئی کام نہ ہو اندر اس کے فنکشن کے اپنے فنکشنز والوں کے کیونکہ وہ محبت کرتے ہیں تو بات بھی مان لیتے ہیں جب ایسا محول دیکھتے ہیں ویڈیوز پر دوسری ہماری کمیونیٹی کے لوگ اور دوسری لوگ دیکھتے ہیں تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ چلو یار اگر محک ملک ہم نہیں بلوا سکتے ایک مثال ہے نہیں وہ بیزی ہے مصروف ہے وہ نہیں آ سکتی ہے ہمارے فنکشن پر چلیں ہم جیسا بھی فنکشن کریں لیکن ہم جو انا محول ویسا بنائیں کہ ویسا ہم فنکشن کروا سکیں تو پہلے سے اب بہت سارا محول چینج ہو گیا ہے محک آپ کی کمیونیٹی کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات ہوتے بھی رہے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسے کون سے اقدامات ضروری ہیں جو ہونے چاہیے بھکر نیٹورک کے وساطت سے اپنا پیغام پہنچانا چاہیں ہمارے جو لیڈر ہیں عمران خان ان تک یہ میری بات پہنچے اللہ کرے کہ ہماری شی میلز مطلب کے ٹراز جنڈر ہیں جو ایک فی میل کو میل کو جیسے رائٹس ملے جاتے ہیں تو ایسے ہم لوگوں کو بھی ملنے چاہیے کہ ہم اپنا کام کروانے جاتی ہیں کسی بھی آفیس میں تو کوئی ہمیں ایسی نظروں سے نہ دیکھے کہ یار یہ کیوں ادھر آئے ہیں یا ایسے نہ فیل کروائیں کہ ہم ان سے الہدہ ہیں اور یہ الہدہ ہیں ایسا ہمیں فیل نہ ہو وہاں جا کر ہمیں جیسے ایک فی میل جاتی ہے میل جاتے ہیں ان کو جیسے کوئی نارمل دیکھتا ہے ہم اگر کسی جگہ پہ جائیں تو ہمیں بھی نارمل ہی دیکھا جائے کہ اتنے وہ رولز اتنے ہمیں بھی رائٹس دیں اکثر یہ ایشوز آتے ہیں کہ گاڑی مطلب کے پولیس والے ہیں ان کا کام ہے گاڑیوں کو چیک کرنا راستے میں روڈ پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ ان کا کام ہے ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں ایک اگر عام روٹین وائز اگر کوئی میل فی میل اگر جا رہے ہیں ان کی گاڑی چیکنگ ہوئی ہے تو دیکھا ہے آپ جائیں جی اگر ہماری کمیونٹی کے لوگ کچھ ہوتے ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو باہر نکال لیا حلسی مزاک یہ ایسے ہی تو وہ اچھی بات نہیں ہوتی تھوڑا گلٹی لگتا ہے یہ ایک گھر میں جیسے ایک ماں اور باپ جو اپنے بچوں کی کیر کرتے ہیں ان پر فرض ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی کیر کرنا تو اس وقت جو ہے نا ہمارے ملک کے آپ بادشاہ ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اپنے ملک میں جتنے لوگ ہیں سارے انسانوں کی آپ کیر کریں ان کو سارے رائٹس جلائیں مہک ملک کے تو کروڑوں فین ہیں مہک ملک اس کے فین ہیں جی مجھے پاکستان میں تو ایکٹرس پسند ہے ریما جی اور سب سے زیادہ جس کی میں دل سے فین ہوں وہ ہے میڈاو انجون ان کی میں بہت زیادہ فین ہوں اور انڈیا میں ہے کرینا کپور وہ مجھے اچھی لگتی ہے مہک یقیناً اس ٹائم آپ کی ڈیمانڈ جو ہے بہت زیادہ ہے بہت لوگ ہوں گے جو آپ کو فنکشنز پر بلاتے ہیں اور بلانا چاہتے ہوں گے تو مینیج کیسے کرتی ہیں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جب آپ سے وہ کانٹیٹ کرتے ہیں فنکشنز کے لیے مینیج ایسے ہے کہ ہماری کمیونیٹی کے لوگ ہی ہیں کچھ تو ان کے کنٹیکٹ میرے ساتھ ہیں اور آگے وہ لوگ ان کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ مجھے ڈیٹ پوچھ لیتے ہیں کہ ہاں یہ فنکشن ہے اس ڈیٹ کا تو پھر ایسے ہی ہو جاتا ہے اور میری کچھ میرے مطب کے پیئے ہیں ان کے ساتھ کنٹیکٹ کر لیتے ہیں دانس کے علاوہ مہک ملے کی پسندید ہے ایکٹیویٹی کون سی ہے ایکٹیویٹی سوشل میڈیا سوشل میڈیا پہ رہنا ٹک ٹاک بنانا آج کل ٹرینڈ شلا ہوئے ٹک ٹاک کا تو کافی ٹک ٹاک بناتی ہیں اور اس پہ بڑی پیزی رائی ملتی ہے اور بڑی محبت دیتے ہیں لوگ مہک دیکھا یہ گیا کہ دانس کے ساتھ ساتھ آپ کو مذہب سے بھی ایک خاص لگاؤ ہے اور جس پہ تنقید بھی ہوئی اور آپ کی ایک ویڈیو بھی آئی اس پہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آچھا جی سوڑی جی نراض نہیں ہونا کسی کو برا بھی لگے گا میرا آنسر جو تنقید کرتے ہیں ان کے لیے یہ میں کہنا چاہوں گے سوڑی معاف کر دینا کہ ایک دانسر ہونے کے ساتھ ساتھ ٹرانس جنڈر ہونے کے ساتھ ساتھ میں مسلمان بھی ہوں کلمہ گو بھی ہوں تو ایک لڑکی جو ہے نا وہ نماز پڑتی ہے لڑکے بھی نماز پڑتے ہیں تو اگر ٹرانس جنڈر مسلمان ہیں تو اس پہ بھی یہ میرا پرفیشنل ہے میں کام کر رہی ہوں یہ میرا پرفیشنل ہے وہ میرا فرض ہے تو پرفیشنل کے پیچھے میں اپنے فرض کو تو نہیں بھول سکتی تو اپنا فرض بھی ساتھ ساتھ ادا کر رہی ہوں تو اس پہ کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں یہ ادھر کدھر یہ پہلے دعوت میں اور اللہ کے کام میں اور نماز میں اور یہ کام بھی تو مجھے یہ وہ بتائیں کہ لڑکیاں بھی ٹک ٹاک بنا رہی ہیں ویڈیو بنا رہی ہیں سوشل میڈیا پہ جو ہیں لڑکے بھی ہیں تو کیا وہ آیا کہ نماز نہیں پڑتے یا پھر وہ اپنا فرض ادا نہیں کرتے تو ہم پہ تنقید جو کرتے ہیں ان سے یہی درخواست کروں گی کہ پلیس کسی پہ تنقید نہ کیا کریں کسی کو حق کید نہ جانا کریں اللہ اور ہر انسان کا معاملہ ہے مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے کسی کوئی اوپر ایسے انگلی کھڑی کرنے کا یہ اللہ اور اس انسان کا معاملہ ہے سو اس لیے پلیس تنقید کرنا چھوڑ دے محبت کیا کریں ہاں زیادہ کچھ کرنا ہے تو دعا کر دیا کریں کوئی آپ کو لگائے نا کہ یہ اچھا نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے اس کے لیے دعا کر دے بس میک سیر و سیحت کی کتنی شوقین ہے اور پاکستان میں آپ کی فیورٹ جگہ کونسی ہے پاکستان میں بہت ساری جگہ ہیں موسم کے حوالے سے آپ دیکھ لیں ناران کھگان مری شمالی جات اس علاقے میں اور اگر آپ فروری کے مہینے میں دیکھیں تو شاید لوگ نہیں آئے ہوں گے علاقے کے لوگ تو جانتے ہی ہیں اور بڑا پیارا محول ہوتا ہے فروری کے مہینے میں تھل میں یہ بکھر جو ہے اس علاقے میں ہر طرف سر سبز و شداب ہوتے اتنا خوبصورت ہوتا ہے وہ جس کو کہتے ہیں چھولیا جو ہم کھاتے ہیں تو وہ نکل رہا ہوتا ہے تھوڑی ہائٹ پہ جاتا ہے تو سارا جو تھل جو ہے نا ریگستان جو ہے نا وہ ہرہ برہ ہو جاتا ہے بہت اچھا لگتا ہے ان دنوں میں یہ اچھا لگتا ہے محک دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو شورت کی جتنا زیادہ بلندیوں پہ پہنچتا جاتا ہے اس پہ تنقید کے نشتر اسی حساب سے اور بہت تیزی سے برسنا شروع ہو جاتے ہیں یقیناً آپ پہ بھی بہت تنقید ہوتی ہوگی کس طرح سے برداشت کرتی ہیں تنقید تو بہت ہوتی ہے اور جو جتنا ڈیزارف کرتا ہے اللہ اس کو اتنی عزت اتنی شہرت اتنی دولت دیتا ہے تو الحمدللہ پھر عزت کے ساتھ دولت کے شہرت کے ساتھ اللہ دل بھی دے دیتا ہے ظاہری بات ہے تو اللہ نے دل بھی بہت بڑا دے دیا ہے تو پھر وہ ساری تنقید جو اس میں سما جاتی ہیں محک آپ کے چانے والے ایک بات اکثر سوچتے ہیں کہ کیا آپ برینڈ کانشیس ہیں یا برینڈز کے علاوہ بھی آپ لبازے بے تن کر لیتی ہیں نہیں نہیں ایسی بات بالکل نہیں ہے کہ برینڈ کانشیس ہوں میں برینڈ کے علاوہ بھی سب کچھ جو مجھے اچھا لگے کپڑا جو پرنٹ اچھا لگے وہ بھی پہنتی ہوں برینڈ بھی پہنتی ہوں مجبوری ہے ہماری فیلڈ میں کہتے ہیں خرچے ہیں تو چرچے ہیں تو چرچے کے ساتھ ساتھ پھر خرچہ تو کرنا پڑتا ہے برینڈ بھی یوز کرتی ہوں اچھے کپڑے پہننے کی ڈل بھی کرتا ہے اور اچھے بھی لگتے ہیں اس کے ساتھ سادہ لباز بھی میں پسند کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا سادہ رہنا محق ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کا بچپن جو ہے وہ بڑا کریزی قسم کا گزرتے ہیں سب کا اور کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ہم بھول نہیں پاتے آپ کے زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ آج تک نہ بھول پائی ہوں یہ تو آپ نے بڑا پوچھ لیا ہے ایک بڑا آپ کو سناتی ہوں میں ایک دھوٹ چھوٹی تھی تو شروع سے ہی ڈانس کا شوق تھا تو میں گھر میں کوئی نہیں تھا باہر کی کنڈی لگا کے اندر اپنا ڈانس کر رہی تھی میڈم نور جہاں کے سونگ لگا کر ان کے اوپر رکس کر رہی تھی تو ڈانس کرتی رہی باہر دروازہ نوک ہوتا رہا میرے ابو آگے باہر وہ دروازہ کھٹکتا رہے اور میں تو اندر سونگ چل رہا تھا مجھے باہر کی آواز نہیں آئی جیسے کہ ایسے کر کے پتہ نہیں تین گانوں کے بعد وہ گانا جب ختم ہوئے میں باہر گئی بس ابو نے کوئی بات نہیں کی ڈنڈا اٹھا یار اتنی دیر سے ہم باہر دھوپ میں اور فل گرمی تھی اس دن دھوپ نکل ہوئی باہر وہ کہہ رہے ہیں ہم گرمی میں کھڑی اور تم دروازہ کیوں نہیں کھول رہے تو بس پھر میں نے کیا کہنا تھا چپ کر کے مار کھائی وہ مجھے ابھی تک یاد ہے وہ نہیں بھولتا اچھا آپ کے چاہنے والے یقیناً ہر جگہ موجود ہیں آپ کو کیا لگتے آپ کی سب سے زیادہ فین فالوئنگ کہاں پہ ہے کیسے ہریہ میں ہے یہ کہنا مشکل ہوگا ہر جگہ ہی ہیں پورے واکستان میں میں تو جہاں جاتی ہوں پنڈی جاتی ہوں اسلامباد جاتی ہوں بس لگتا ہے اس سے زیادہ پیار مجھے پہلے نہیں ملا اس سے زیادہ پیار مجھے پہلے نہیں ملا یہ کہنا مشکل ہے کہ کون سے جگہ ہے ہر جگہ ہی ہیں اچھا آپ جب پرفارم کرتی ہیں اپنی عطاوں سے لوگوں کو دیوانہ بناتی ہیں اپنا یقیناً کچھ فین ایسے بھی ہوں گے جو بلکل پیچھے پڑ جاتے ہوں گے پھر انہیں کس طرح مینج کرتی ہیں کیسے ڈیل کرتی ہیں انہیں دیکھیں ہمار فینس فین کریزی ہوتے ہیں ہر فین ہی کریزی ہوتا ہے تو ہر سٹار کا کام ہوتا ہے اپنے فینس کو میننج کرنا تو الحمدللہ میں کوشش کرتی ہوں کہ کسی کوئی ہرٹ بھی نہ ہو کسی کا دل بھی نہ ٹوٹے تو وہ میننج بھی ہو جائے اور الحمدللہ وہ ہو جاتا ہے ایزلی ہو جاتا ہے اچھا فیملی میں سب سے زیادہ آپ کو بچپن میں مار کیسے پڑی؟ زیادہ کسی سے بھی نہیں کوئی نہیں امی بھی پیار کرتی تھی بہت زیادہ اور ہبو بھی پیار کرتے ہیں işte بھائی بھی پیار کرتے ہیں کسی سے کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ مجھے مار پیٹ پڑی ہو زیادہ اچھا سب سے زیادہ فیملی میں آپ کو پیار کس نے دیا؟ یقیناً فیملی ساری ہی پیار کرتیار لیکن کوئی ایک ایسا بھی ہوتا ہے جس کا پیار سب سے خاص ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ تو پیار ہمیں مار کچھا ہی آپ کو پتا ہے سب کی امارات محبت کرتی تھی کرتی ہیں اور اللہ ان کو زندگی دے میرے سر پر ان کا ہمیشہ سائے قائم رہے میری دعا ہے اللہ سب کی ماں کو جو ہے نا صحت یاب رکھے اور اللہ ان کو زندگی دے اور اب میری سسٹر ہیں وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی وہ ہم سب بہن بھائیوں سے چھوٹی ہیں سب سے ایک ہی بہن ہے میری سسٹر تو دس سال کی ہے وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے محک آپ کے دیکھنے والے آپ کے چاندنے والے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ محک کی فیملی میں کتنے لوگ ہیں کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ میرے پانچ بھائی ہیں اور ایک سسٹر ہیں ایک ہی ہماری سسٹر ہے ہوتا یہ کہ بہت سے لوگوں کو پیارٹی سے بڑا خاص لگاؤ ہوتا ہے جو لوگ سپیشلی سردیاں پسان کرتے ہیں انہیں آپ کو بھی پیارٹی سے کوئی لگاؤ ہے اچھی لگتی ہے لیکن مجھے آتی تو نہیں ہے لیکن پڑھنا اچھا لگتا ہے چائے لور ہے یا کافی لور مجھے چائے اور کافی دونوں میں سے کچھ پسند نہیں ہے مجھے چاہ پسند ہے میک چاہنے کا احساس زیادہ اچھا لگتا ہے یا چاہے جانے کا احساس اچھا عمر یہ تو آپ بھی جانتے ہوگی چاہے جانے کا احساس اچھا لگتا ہے چاہنے سے چاہے جانے کا احساس اچھا ہے وہ اچھا لگتا ہے جب آپ کو کوئی چاہ رہا ہو آپ کو کی رسپیکٹ دے رہا ہو تو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے چاہنا تھوڑا مشکل ہے نا اچھا مجھے یہ بتائیں آپ اپنے فینس کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گی کیونکہ آپ کو بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی ہاں میں اپنے چاہت کرنے والوں کو محبت کرنے والوں کو اپنے مداحوں کو میسیج دوں گی کہ ایسے جو ہے نا آپ مجھ سے چاہت اور محبت کرتے رہیں تو آپ کی محبت اور چاہت سے میں ایسے ہی مہکتی رہوں گی اور دعاوں میں یاد رکھا کریں میک آپ نے اپنی لائف کا پہلا میڈی انٹرویو بھکر نیٹور کو دیا بھکر نیٹور کے لیے کیا کہنا چاہیں گے ہاں یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میں نے بھکر نیٹور کو جو ہے نا پہلا انٹرویو دیا ہے اور مجھے بہت اچھا لگا ہے اور میری بیسٹ ویشیز ہیں بھکر نیٹور کے لیے آپ اس کو زیادہ سے فرینڈ لائک کریں سپورٹ کریں یہ بہت اچھا نیوز چینل ابھی لاؤنچ ہوا ہے اور بھکر نیٹورک انشاءاللہ آپ کو اسی طرح اچھے اچھے ایکٹرس فنکاروں کے ساتھ اور اچھے اچھے نیوز دکھاتا رہے گا اس کو سپورٹ کریں تینکیو آپ روزان اچھے اچھے ویڈیوز دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کر کے بتائیں کہ آپ ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں